بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو کام آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے اپنے فیس بک کے اگزسٹنگ اکاؤنٹ کے اوپر کرنا ہے نہ آپ کو کوئی USA ID کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کو کسی VPN کی نہ کسی RDB کی آپ کا جو اگزسٹنگ اکاؤنٹ ہے جو آپ already use کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ یہ دو کام کر لو آج سے کر لو ابھی سے کر لو انشاءاللہ بہت جلد آپ اس کے ریزلٹس دیکھو گے آپ مہانہ لاکھور پر اٹھا رہے ہوں گے اپنے فیس بک کے ایسی اگزسٹنگ اکاؤنٹ سے لیکن آپ نے پہلے کام کو سمجھنا ہے دیانر توجہوں سے دیکھنا ہے پھر جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے صرف وہی سیٹنگز کرنی ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ چند ماہ کے اندر آپ کے سامنے جو ریزلٹس آئیں گے آپ یہی کمیٹس میں آ کے بتا رہے ہوں گے کہ ہم نے آپ کے اس طریقے کار پر عمل کیا تھا اور ہم نے اس کے ذریعے سے اتنی انکم جنریٹ کر لی ہے لیکن اگر آپ نے فیس بک کو وہی پوسٹ کرنے کے لیے وہی لائک کرنے کے لیے وہی شیئر کرنے کے لیے یوز کرنا ہے تو وہ آپ کی چوائس ہے لیکن اگر آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیانر توجہوں سے دیکھیں اور فیس بک کے اس اکاؤنٹ کے اوپر آپ محنت کر لیں ٹھیک ہے اگر آپ USA کی آئی ڈی کے اوپر محنت کرتے ہیں اور اس طرح سے انکم جنریٹ کرتے ہیں وہ بہترین طریقے کار ہے لیکن اگر آپ کے پاس VPN نہیں ہے RDB نہیں ہے آپ USA کا اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے آپ اس کے پر محنت نہیں کر سکتے تو پھر existing اکاؤنٹ پر یہ کام لازمی کر کے چھوڑ دیں انشاءاللہ اس کے results آپ کو لازمی آئیں گے اور یہ ویڈیو آپ کو یقیناً اچھی لگے گی صرف آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے پھر اس کو سمجھنا ہے اگر آپ کو لگے کہ میں نے آپ کے ساتھ valuable knowledge share کیا ہے میری ویڈیو کو like کر دیجئے گا شیئر کرنا نہ بھولیے گا ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کا گھر چلا دے تو جلدی سے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو کو miss مت کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیپٹاپ سکرین کے اوپر میں آ چکا ہوں بہت ہی زبردست کام ہے جس کے اوپر سے آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں لیکن آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے دیان اور توجہوں سے سمجھنا ہے اگر آپ نے ویڈیو درمیان میں چھوڑنی ہے تو آپ ویڈیو کو یہیں چھوڑ کے چل جائیں کیونکہ یہ ویڈیو اگر آپ پوری نہیں دیکھتے اس کام کو نہیں سمجھتے تو پھر آدھی دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے فیس بک میں آپ نے یہاں پہ پیجز والے آپشن میں آنا یہاں لیفٹ سائٹ پہ آپ کے پاس پیجز کا آپشن آئے گا وہاں پہ آپ نے آ جانا اور یہاں create new page کے اوپر چلے جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے page create کر دینا ہے جیسے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں cricket HD ٹھیک ہے cricket HD کے نام سے ایک page create کر لیا category یہاں پہ آپ نے select کر دینا ہے category میں یہاں پہ sports club میں نے select کر دی اور یہاں پہ bio میں آپ نے کچھ بھی لکھ دینا ہے جو آپ کے page سے related ہوگا cricket news یا پھر آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے sports ٹھیک ہے bio میں آپ نے لکھ لیا sports بہت مزے کا کام ہے آپ نے اس کو missتا ہی کرنا ابھی آپ کے ذہن میں جو چیزیں آ رہی ہوں گی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا بالکل نیو کرکہ کار آپ کو بتاؤں گا آپ نے یہ page create کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا page create ہو گیا page create کرنے کے بعد اب آپ نے اس کے background میں pictures لگا دینا ہے اس کی setting کر دینا ہے شاید افریدی کی picture لگا دیں یا sports کی کسی رونالڈو آپ کو پسند ہے اس کی picture لگا دیں آپ کی کوئی website ہے تو اس کا link آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں آپ نے کس website کا link دینا ہے کیسے دینے آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا جو phone number ہے پاکستان کا آپ نے وہ یہاں پہ ڈال دینا ہے آپ نے جو existing idea میں اسی پہ آپ کو بتاتا رہا ہوں ٹھیک ہے phone number آپ نے دے دینا ہے email ڈال دینا ہے location وغیرہ ڈال کے تمام تر چیزیں page کی جتنی بھی دیکھیں ابھی page کی حلت کتنی ہاری ہے پھر آپ نے اس کو strong تک لے کے جانا ہے جتنی details یہ آپ سے مانگے گا address phone number تمام تر چیزیں آپ نے اس کی اوپر دے دنی ہے ابھی اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے میں آپ کو یہاں پہ کر کے دکھانے لگ گیا تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ نے ویسے بھی اس details کو skip کر دینا ہے کیونکہ یہ آپ کو easily سمجھ آ جائے گی اس میں کچھ ایسا سمجھانے والا نہیں ہے اچھا جی یہ دیکھیں page کے اندر میں نے details add کی ہیں تو یہاں پہ اب اس کی health good بتا رہا ہے اب یہاں پہ welcome post لگاؤں گا اور ایک ویب سائٹ لنک کروں گا تو اس کے بعد اس کی health مزید اچھی ہو جائے گی لیکن ابھی یہاں پہ میں ایک post لگا سکتا ہوں ٹھیک ہو گیا ایک تو ہو گیا page create کرنا دوسرا آپ نے groups میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے cricket HD کے نام سے group بنا دینا ہے ایک group بنا دینا ہے اور privacy آپ نے اس کو public کر دینا ہے public کرنے کے بعد simple ایک click کے اوپر آپ کا یہ group create ہو جائے گا اس کے اندر بھی آپ نے سیم اسی طرح سے سیم اسی page کی picture لگا کے friends کو invite کرنا ہے اور وہ اس کو join کر لیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں invite کو option آرہا ہے آپ یہاں پہ post بھی کر سکتے ہیں آپ friends کو invite بھی کر سکتے ہیں why facebook friends invite by email تو آپ یہاں پہ ان کو invite کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں آپ کا ready ہو گیا group اور آپ کا ready ہو گیا page اب آپ نے دو کام جو میں نے آپ کو thumbnail پہ بتائیتے ہیں دو کام آپ نے کرنے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے cricket سے related جتنے بھی group ہیں وہاں پہ جا کے آپ نے اپنے اس page کو اور اپنے اس group کو promote کرنا ہے اور اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ traffic لینی ہے آپ نے وہاں پہ جا کے آپ نے محنت کرنی ہے کمٹس پہ بتانا ہے کہ بھئی یہ cricket سے related میرا group ہے میرا page آپ اس کو follow کرو اور اس page kit سے related یا جو بھی sports سے related آپ نے news اور جو updates ہوں گی آپ website سے اٹھائیں گے اور وہ آپ نے یہاں پہ لگا دنی ہے ٹھیک ہے اب جیسے کہ فرض کریں یہاں پاکستان کا جیسے ہی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ آ رہا ہے اس کا card announce ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کا تمام طرز card لوگوں کو update کر دینا اور کوشش کرنی ہے سب سے پہلے آپ update کریں ٹھیک ہے آپ نے وہ groups join کر لینے ہیں وہ pages like کر دینے ہیں جہاں سب سے پہلے updates آتی ہوں اور آپ نے وہ یہاں پہ لگا دینے ہیں ٹھیک ہو گیا دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے ایک تو یہ کام ہو گیا اب دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چلے جانا ہے بلوگر کے اوپر بلوگر کے اوپر جانے کے بعد new post کے اوپر آپ نے click ویڈیو کو آپ نے درمیان سے نہیں چھوڑنا آپ کو پوری ویڈیو بڑی تیان اور تسلی سے دیکھنی ہوگی تب آپ کو سمجھ جائے ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھ لیا اور یہ title آپ نے یہاں سے copy کیا اور یہاں پھر آپ نے لکھ دیا today اب آپ نے اس کو center میں لے ویڈیو بنا چکا ہوں آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے یہاں پہ آپ نے اس کو رضا دیا میں آپ کو سیمپل یہاں پہ کام کر دکھاؤں گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے دیس ویڈیو میں دیئے لنک پہ آپ جیسے کلک کر ہوگے تو آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آجوگے یہ سپورٹ سے ریلیٹیڈ ویب سائٹ ہے سپورٹ سے ریلیٹیڈ کسی میچ کو آپ نے لائیو دیکھ نا ہے ٹینس ہاکی نیف فوٹبال رگبی بسکٹ بال ویو وی کسی بھی کو آپ دیکھنا چاہتے ہو تو پہ آپ نے رویل چلنجر بینگلو وزی ککر کا میچ چل رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ پہ نیچے آنے کے بعد آپ میں جو میچ اٹھا دینا ہے اور آپ سیدھا واپس اپنے بلوگ سپورٹ پہ جانا ہے یہاں پہ آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کمپوز ویو کے اندر جانا کمپوز ویو میں جانا کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پری میرا میچ چل رہا یا نہیں چل رہا جب آپ اس کو اپن کرتے ہیں تو کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کا بلوگ پیبلش ہو چکے ٹھیک ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اس میچ کو دیکھنے آئے اس کے ذریعے سے آپ کو ارننگ ہو تو ڈیفنیٹ سی بات ہے آپ کو ایڈز لگانے پڑھیں گے ایڈز لگانے کے لیے ایڈز یا منٹی کو یوز کر سکتے ہو آپ نے اس کا لنک یہاں سے کاپی کیا کاپی کرنے کے بعد آپ نے ایڈز سیرا کے اور یہاں پہ آپ نے جو بینر لگانا ہے وہ لگانے کے بعد آپ نے یہاں سے ایڈز اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ ایڈز کے اوپر کلک کرتے ہو تو یہاں پہ آپ کے پاس پنڈنگ کا آپ آجاتا ہے آپ نے ریفرش کرتے رہینا یہ پنڈنگ کا آپ آ رہا ہے اب میں آپ کے سامنے اس کو ریفرش کرتا ہو سکتا ہے اس کو ایکٹیو کر دیا ہو ٹھیک ہے جیسے اب میں نیچے آتا ہوں اور اس کو دوبارہ سے دیکھتا ہوں تو اس نے میرے ایڈ کو ایکٹیو کر دیا ہے ایڈ کے نام سے ٹھیک ہے اب میں کیا کرنا ایڈ اور اب میں نے کیا کرنا ہے سیدھا ایڈ ایڈ کے اندر چلے جانا ہے اور یہاں پہ میں سرچ کر دینا ہے ایڈ ایڈ میں نے سرچ کیا تو دو میں نے ایڈ لکھے تھے وہ یہاں پہ آ چکے ہیں ایڈ سیرہ کے دوبارہ اسی لنک کے اوپر آ چکا ہوں جو بینر میرا سیون ٹوئنٹی ایڈ نائنٹی کا اکٹیو ہے اس کو میں نے یہاں سے آ کے یہ get code کا option آ رہا ہے get code کے option کے اوپر کلک کروں گا اس code کو copy کر دوں ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیو ہو چکے ہیں اب میں دوبارہ سے compose view کی طرف جاتا ہوں اور دوبارہ سے اس کو آپ کو اپ ڈیٹ کر کے اب میں آپ کو اپنے بلوگ سپارٹ کو اوپن کر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ میں بیک آ جاتا ہوں یہ میں share پہ کلک کرتا ہوں کوپی لائیو میں چل رہا اب جو بندہ میچز دیکھنا چاہے گا وہ یہاں پہ آئے گا اور میچ دیکھے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے ٹرافک کہاں سے لانی ہے آپ نے اس کو کو کپی کر کرنے کے بعد آپ نے فیس بک پہ چلے جانا ہے فیس بک کے اوپر آ کے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنے پیج اور اپنے گروپ میں پوسٹ لگانی ہے اور آپ نے جو میچ چل رہا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے اس کی پکچر میں یہاں پہ میچ کی نہیں یہاں وہی لنک پیسٹ کر دینا ہے جو آپ نے لنک وہاں سے اٹھایا تھا وہ لکھنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ پوسٹ کر دیا اس لنک کے اوپر کلک کرے گا سیدھا وہ میرے بلوک کے اوپر آ جائے گا میرے بلوک کے اوپر آکے یہاں پہ جب میچ لائف چلے گا وہ میچ دیکھے گا یہاں سے ایڈ چلیں گے اور ان کے ذریعے سے ارننگ ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے شروع میں یہی فوکس کرنا ہے یہی آپ نے اپنا مائنڈ بنانا ہے کہ مجھے اپنے پیجز پیپر زیادہ زیادہ چاہیے اب ہوگا کیا جب آپ یہاں پہ میچ چلا ہوگے تو لوگ آ کے اس پیج کو لائک کریں گے اور آپ کا جو یہ گروپ ہے اس کو لوگ آ کے جوائن کریں گے کیونکہ انہوں نے میچ لائف دیکھنے ہوں گے آپ ان کو یہاں پہ IPL کے میچ چل رہے ہیں آپ ان کو میچ دکھاتے جائیں پھر کیا ہوگا ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ کپ آنے والا ہے اور جیسے ہی ورلڈ کپ آئے گا یہاں پہ لائف سٹریم ہوگی ورلڈ کپ کی اور پوری دنیا سے لوگ ورلڈ کپ کو دیکھیں گے اور پسند کریں گے آپ جب اس ٹائم آپ کا چینل یا پاکستان وزن انڈیا کا میچ چل رہا جب آپ اس کا لنک یہاں پہ لگاؤ گے آپ لائیو میچ دکھاؤ گے اپنے بلوگ سپار کے آپ کی یہاں پہ جائے گی وہاں پہ ایڈ پلے ہوگا جیسے میں آپ کو دوبارہ اس کو یہاں پہ جیسے ہی کوئی جائے گا آپ کے بلوگ کے اوپر جو بھی میچ چل رہا ہوگا وہ میچ یہاں پہ چلے گا آپ کے ایڈز یہاں پہ چلیں گے جب آپ رزق اللہ پاک کی ذات دینی ہے جب آپ محنت کرو گے وہ آپ کو صلح لازمی دے گا آپ نے اگر اس پہ محنت کر لی تو ورلڈ کپ آنے تک آپ نے فیس بک کے اوپر آپ نے اپنی ٹرافک جنریٹ کر لی تو یقین جانے آپ فیس بک سے ورلڈ کپ تک اور جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ کوالیٹی کونٹنٹ دے رہے تو وہ آپ کی اس پیج کو لازمی جوئن کریں گے اور آپ اس کے ذریعے سے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کے ساتھ ویلیوبل انفرمیشن شیئر کی ہے آپ کو جنون کونٹنٹ کے بارے ہوتا ہے میری اس ویڈیو کو لائک کر دی جیئے گا اگر آپ بھی گھر بیٹھے پیسہ کمانا چاہتے ہیں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دی جیئے گا تاکہ وہ اس کام کو سیکھیں اور اس بزریے سے پیسہ کما سکیں بہت جل ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ کسی یونیک آئیڈیو کے ساتھ دواؤں میں یاد رکھئے گا اپنا حیال رکھئے گا اللہ نگے با